چہدری پرویز اللہی کے گھر آتھی رات کو پولیس اور انٹی کرپشن کا دھاوہ رات بھر اپریشن بار بار تلاشی کے باوجود پرویز اللہی ہاتھ نہ لگے چھاپا مار ٹیم واپس لوٹ گئی پرویز اللہی کی گرفتاری کے لیے پولیس اور انٹی کرپشن کا مشترک اپریشن گھر کا دروازہ بختر بند گاڑی سے توڑا گیا ملاسمین سمیت پچیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا پرویز اللہی کے صاحبزادے راسخ اللہی کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی انٹی کرپشن ٹیم نے کاروائی گجرا والا میں درس مقدمے میں کی ڈی جی انٹی کرپشن سوہیل زفر چٹھا اور اڈیشنل ڈی جی انٹی کرپشن وقاس الحسن بھی موقع پر موجود رہے سابق وزیر اللہ کے بلازمین کا پولیس اور انٹی کرپشن ٹیم کے خلاف احتجات شدید نارے بازی کرتے رہے پرویز اللہی کی گرفتاری کے لیے چھاپا پولیس کی چودی شجاعت اور چودی وجاہت کے گھروں کی بھی تلاشی پولیس کا چودی شجاعت کے سابق زادے چودی سالک اور چودی شافے پر بھی تشدد گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی چودی سالک حسین کا ہاتھ شیشہ لگنے سے زخمی تعرف پر پولیس نے چودی سالک اور چودی شافے کو گھر سے جانے کو کہا دونوں نے کہا کہ ہمارا پرویز اللہی سے کوئی تعلق نہیں ہمارے گھروں میں داخل لاہوں پولیس نے واضح کیا کہ مکمل تلاشی کے بغیر نہیں جائیں گے سابق وزیراعہ پنجاب چودری پرویز اللہی کے خلاف دہشتگردی کا پرچا بھی کٹ گیا داہور کے تھانہ غالب مارکٹ میں درس مقدمے میں پرویز اللہی سبیت پچاس افراد کے خلاف پولیس پر تشدد اور حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا مقدمہ دہشتگردی کی دفاعت کے تحت درش کیا کہا پولیس اور انٹی کرپشن نے گزہشتہ رات پرویز اللہی کے گھر چھاپا مارا تھا بس بہت ہو گیا آج شام سات بجے قوم کو آئین اور جمہوریت کی تباہی کے خلاف کھڑا ہونے کا روڈ میپ دوں گا امران خان پارٹی کے مرکزی صدر چودری پرویز اللہی کے گھر پر چھاپے پر برہم کہا بدماشیوں کا جتھا اور ہینڈلرز میرے بعد پرویز اللہی کے گھر کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ چھاپا تحریک انصاف کو کچھلنے کے لیے لنڈن پلین کا حصہ ہے پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا پرویز اللہی کے خاندان کی خواتین کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا مشرف کے معاشر لاؤ میں بھی ایسی بربریت نہیں دیکھی کیا ریاست نے شریف اور زرداری خاندانوں کے گھر پر ایسے چڑھائی کرنے کی جررت کی لٹیرے اور منی لانڈرنگ کرنے والے شریف اور زرداری خاندان ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان میں جمہوریت کا شیرازہ بکرتے دیکھ رہے ہیں پولیس میرے والد کو اس مقدمے میں گرفتار کرنے آئی جس میں زمانت ہو چکی وہ نے سلاحی کرا دے ملکہاں میرے والد کی زمانت کی کاروائے کو تمام میڈیا نے کور کیا اور عمران خاند درست کہتے ہیں ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خاند پر ایک سو اکیس مقدمات درج کرنے کے غلاف درخواست سماد کے لیے مقر لاہور حی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کے سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ دو مئی کو سماد کرے گا لاجر بینچ میں جسٹس آلیہ نیلم، جسٹس تاریخ سلیم شیخ، جسٹس انوار الحق اور جسٹس امجد رفیق شامل عمران خاند نے ایک سو اکیس مقدمات خارج کرانے کے لیے لاہور حی کورٹ سے رجوع کیا تھا تحریک انصاف نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا مطالبہ کر دیا حکومتی اتحاد کا بجٹ سے پہلے اسمبلی کی تحلیل سے انکار حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کی دوسری بیٹھک پی ٹی آئی وفد نے کہا اسمبلی تحلیل کی تاریخی سیاسی طرحوں میں فوری کمی لاسکتی ہیں مذاکراتی عمل ایک ہفتے میں مکمل ہو جانا چاہیے حکومتی مذاکراتی تیم نے پی ٹی آئی کو جواب دیتے ہوئے کہا بجٹ سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ نہیں دے سکتے پی ٹی آئی فوری اسمبلی تحلیل کے مطالبے پر لچک دکھائے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی صورت میں نگران حکومت بجٹ پیش نہیں کر سکتی منگر کو دن گیارہ بجے الیکشن کے لیے مذاکرات کا پھر دیسرا دور ہوگا وزیر خزانہ ساکڑا نے مذاکرات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا دونوں فریقین کے درمیان کوئی ڈیکٹ لاک نہیں دونوں سائٹ نے تجاویز دے دی ہیں پی ٹی آئی کارکنوں کے گرفتاری مذاکرات برباد کر دے گی دیاری کے انصاف نے حکومتی وفد کے سامنے اپنے تحفظات رکھ دیے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ایک طرف مذاکرات تو دوسری جانب گرفتاریاں ہو رہی ہیں حکومتی کمیٹی کے سامنے گرفتاریوں کا معاملہ اٹھایا ہے مذاکرات میں مناسب پیشرفت حاصل ہوئی عمراند خان کو لاہور جا کر اعتماد میں لیں گے مذاکرات کا تیسرا دور منگل کو صبح گیارہ مجھے ہوگا جو فائنل راؤنڈ ہو سکتا ہے فواد چوز نے کہا کہ حکومت گرفتاریوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ایسے اقدامات ہوں گے تو پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں منگل کو مذاکرات کا معاملہ کسی جانب چلا جائے گا محول بہتر رہا تو یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے محول بہتر رہا تو یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے مذاکرات کی کامیابی وزیر اتفاق آج آسف نے پی ٹی اے سے مذاکرات کو وقت کا زیادہ قرار دے دیا ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو میں کہا پی ٹی اے سے مذاکرات کی کامیابی کی امید کم ہی رکھیں عمران خان کے مطاربات کے بعد اب مذاکرات کی کامیابی کی کیا امید ہیں پیشکی شرائط کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں ہوتے اگر شرائط پہلے رکھتے ہیں تو پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پاک فضائیہ کا سوڈال میں فسے پاکستانیوں کو واپس وطن لانے کا آپریشن کامیابی سے جاری مزید 96 پاکستانیوں کو کراچی پہنچا دیا گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تیسرے مرحلے میں سی ون تھرٹی مزید 96 پاکستانیوں کو لے کر کراچی پہنچ گیا اب تک 355 افراد کو واپس لائے جا چکا سربراہ پاک فضائیہ کی ہدایت پر پی اے ایف کا ٹرانسپورٹ جہازوں کا بیڑا کامیابی سے مشن سر انجام دے رہا ہے اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں عمران خان کی زمانت منظور عدارت پولیس کو تیم مائی تک عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا ایڈوکی جنرل اسلامباد نے عدالت میں کہا ان کی درخواست آتی ہے تو ساتھی مقرر ہو جاتی ہے اگر کوئی اللہ دیتا آئے گا تو کیا اس کو بھی ریلیف ملے گا عدالت نے میمارکس دیئے ابھی دو اللہ دیتا کی درخواست دیائیں ہیں ان کو بھی دیکھا ہے جس دن آپ بھی کسی اللہ دیتا کی طرف سے آئے تو وہ درخواست بھی سنی جائے گی ادھر عمران خان کی پیشی کے موقع پاور پولیس کا کریک ڈاؤن پیٹے کارکنان کو گرفتار کی اور کچھ دیر بعد رہا بھی کر دیا گیا ملک میں مہگائی کا طوفان آسمان کی بلندیوں پر سالانہ بنیادوں پر مہگائی کے شرعہ چھالیس اشاریہ بیاسی فیصد دکھ جا پہنچی اکیس اشاریہ کے قیمتوں میں پھر اضافہ آٹا، آلو، انڈے، دالماش، دالچنہ، بیف، مٹن، چکن مہگا ہو گیا واشنگ سوپ، روٹی، چاول، ماچس، لہسن، کھلا دودھ اور دہی کے قیمت میں مزید اضافہ سات اشاریہ ضروریہ سستی ہوئیں وفاقی دارہ شماریات نے مہگائی کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی مردم شماری کی تاریخ میں پندرہ مئی تک توسی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں شہری علاقوں میں گنتی کا عمل سست روی کا شکار ہے محسوس کیا گیا دور دراز علاقوں میں تمام لوگوں کو شمار نہیں کیا گیا ادھر ایمکی ایم وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات متحدہ وفد نے مردم شماری میں بے ذاتیوں پر موقع تسلیم کرنے پر سربراہ پی ٹی ایم کا شکریہ ادا کیا دوسری طرف ادارہ شماریات کے مطابق دیجیٹل مردم شماری میں اب تک تئیس کروڑ پی چتر لاکھ افراد کو گنا چاہ چکا سوبہ سندھ کی عبادی پانچ کروڑ بیالیس لاکھ تیرانمے ہزار سے بڑھ گئی کراچی میں شہریوں کی اتادار ایک کروڑ چوہتر لاکھ سے زائد دو ہزار سترہ کے مقابلے میں تیرہ فیصد اضافہ صرف کراچی جنوبی اور شرقی کی آبادی میں کمی ہوئی باقی تمام ازلا کی آبادی بڑھ گئی سندھ میں سب سے زیادہ جیکب آباد کی آبادی میں سنتالیس فیصد کشمور میں سنتیس فیصد اضافہ ہوا سب سے کم اضافہ زلہ قرنگی کراچی میں چھے فیصد ریکارڈ زلہ وشتی کی آبادی آٹھ فیصد اور زلہ ملیر کی آبادی میں تیرہ فیصد بڑی زلہ غربی کی آبادی بھی کم ہوئی جس کی وجہ اس زلے کی تقسیم اور زلہ کے ماری کا قیام ہے نیشنل ایمیچورز کورس ٹیمپینشپ پہ سنسنی خیص مقابلے جاری لاہو جنگ خانہ گولف کورس میں پاکستان کی خواتین گولفرز اچھا گئی ہمنامجد اور دانیا سید کی ٹیم اے نے انٹرنیشنل میچ میں پہلے نمبر پر پوزیشن برکرا رکھی ہمنامجد اور دانیا سید نے تین سو انیس کور کے ساتھ سبقت پائی دوسرے نمبر پر پاکستانی بی ٹیم رہی مینن سبائی گولف ایسوسییشن کیٹیگری میں پنجاب کی ٹیم پہلے نمبر پر رہی زلفکار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ جنا نکاح کے بندن میں بند گئی مرسا بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کا نکاح ستر کلفٹن کراچی میں ہوا زلفکار جونئر نے اپنی بہن کے نکاح کی تصاویر شیر کی فاطمہ بھٹو اور گراہم کا نکاح زلفکار بھٹو کے زیر استعمال تاریخی کتب خانے میں ہوا گجرمالہ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک اور ساتھی فرار پولیس ملزم راشد کو ڈکیتی مقدمے میں ریکاوری کے لیے ساتھ لے جا رہی تھی دو مرسائیکلوں پر سوار چار نامعلوم ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر کے ملزم کو چھڑا لی اور فرار ہو گئے خیزر چک ناکے پر دوبارہ آننا سامنا ہوا فائرنگ کے تباتے میں ڈاکیت راشد ارف کالو اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے مارا گیا چار ملزمان فرار لاش اسبتال منتقل کر دی گئی